بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حل چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گئے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں تمام پریشان ویسدور اور ہمیشہ خوش آباد رکھیں اور یہ ویڈیو ہے سندھے مورننگ کی اور آج صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ماشاء اللہ اتنا اچھا موسم ہوا با تو بس دن میں بارش شروع ہو گئی اور بہت ہی اچھا تھنڈا تھنڈا سا موسم ہو گیا بارش تو بس تھوڑی دیر ہوئی تھی کوئی تقریباً پندرہ سے بیس منٹی بارش ہوئی تھی لیکن یہ کہ موسم بڑا اچھا ہو گیا تھا اور بجے یہ چلے گئے تھے ناشتہ لینے کے لیے اور خلوا پوری کا ناشتہ مانگایا تھا آج ہم لوگوں نے کافی دن سے دل جا رہا تھا اور رمضان کے بعد سے جو ہے نا اس طرح کا ناشتہ ہم نے کیا بھی نہیں تھا تو بس آج موڈ ہوا کہ چھٹی والے دن بھی تھا اور بس موسم بہت اچھا ہو گیا تھا اور یہ اتنی دیر سے گئے ہوئے تھے اور ایک گھنٹے کے بعد نا یہ آئے ہیں لے کے سنڈے کو تو ویسے ہی اتنا راش ہوتا ہے اور پھر یہ بارش بھی ہو گئی موسم ہیتنا اچھا ہو گیا تو پھر کون رکتا ہے بھائی سبی نے جو ہے آج باہر کا ناشتہ تقری موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا اور کراچی میں بھی سب جگہ بارش نہیں ہوئی ہے کچھ کچھ علاقوں میں ہوئی ہے اور ہم بھی ان خرش نصیبوں میں شامل دے گے ہمارا علاقے میں بھی اچھے غاسی بارش ہو گئی اور پھر ایسے موسم میں یہ والا ناشتہ کرنے کا تو مزہ ہی آ گیا تھا اور ابھی یہ ٹائم ہو گیا تھا دوپہر کا اور یہاں جو ہے میں نے بس ماں سے کہا تھا کہ آج کننا تم ایسا کرو کہ کچھ میٹھا بنا لو کیونکہ کریم کا پیکٹ میرے پاس تین چار دن سے کھ ہوا رکھا تھا اور پھر وہی بعد میں ایکسپائر ہو جاتا ہے یوز میں نہیں رہتی ہے تو پھر اس نے بنائے تھے آج یہ بریڈ ملائی رول تو اس لی میں نے بنوا لیا تھا کہ آج چھتی والا دین ہے اور کوئی نا کوئی آ جاتا ہے اکثر چھتی والے دن مہمان وغیرہ میں نے کہا کوئی سویڈیش بنی بھی ہوگی نا تو یہ کام میں آ جائے گی اور شام تک بس انتظار کرتے رہے ہیں ملائی رول شاید کوئی آ جائے لیکن آج کوئی بھی مہمان نہیں آیا اور بس پھر رات کے کھانے میں جو ہے اور نا ہم لوگ ہے اور آج بھی یکم ہے اور چھتی ہے تو سب لوگ گھر میں ہی ہے لیکن لوڈ شیڈن کے وجہ سے اتنا پریشان ہو گئے ہم لوگ کے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ہماری لائٹ آتی ہے اور تین گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دو دن سے ہمارا جانیٹر بھی خراب گوا ہے اور چھتی کا دین ہے تو اس لیے کوئی میکینک بھی آنی رہا بنانے کے لیے تو بس اب تو ان لوگ کی بس ہو گئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب تو ہم سے نہیں بیٹا جا رہ رہا اس طرح کی گرمی میں اور جتنا اچھا موسم کل تھا نا آج اتنی زیادہ گرمی بھی ہو رہی تھی تو بس یہ لوگ کینے لئے کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ آج کہیں باہر نکلتے ہیں اور کسی بھی پارک وغیر میں چلتے ہیں میں نے کہا چھلو اچانک سے بن گیا پروگرام اور بس ہم لوگ نکل گئے تھے تو ابھی یہاں میری ٹائم کی طرف سے ہم لوگ گزر رہے تھے اس قدر رش تھا یہاں پہ اتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور کافی رش تھا اور چھتی دن تھا نا تو اس لئے آج کافی یہاں پہ رش نظر آ رہا تھا تو خیر ہم لوگ تو آئے تھے یہاں پہ پی ایف میوزیم اور ہمیں تو آئی ڈیا ہی نہیں تھا بلکل بھی کہ آج ہم لوگ آئیں گے تو اس قدر ہمیں یہاں رش ملے گا اور تھوڑی دیر تک تو یہ لوگ بیٹھ کے سوچتے رہے کیا کریں اندر جائیں یا نہ جائیں میں نے کہا بھئی اب جب آ گئے ہیں تو چلو اندر چلتے ہیں تو بس ٹکٹ وغیر لے کر ابھی ہم لوگ آ گئیتے ہیں اندر اور علاقی بھی قدرت کے گرمی سے گھبرا کر ہم بھا گئے تو اور جب یہاں آئے تو ایک دم سے موسم اتنا چینج ہو گیا بہت رش ہے اور ہم نبو جگہ اپنے لیے بک کر آئی ہے ابھی تھوڑی دیر ماؤں گا آپ کو واپس آتے ہیں رش بہت ہے آج چھٹی والا دن ہے عید کے بعد تو سب ہی آئے ہیں نا خوبصورت اگرے بادر لوگ شیڈن سے پریشان ہو کر ہم لوگ یہاں آگئے پارک میں اور اچھا تو لگ رہا ہے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے لیکن بس یہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہو رہا ہے پھر ہم لوگ یہاں ایک کونہ دیکھ کر بیٹھے ہیں بلکل خلاس میں آگر اور یہاں رش اتنا زیادہ نہیں دیکھاتی میں آپ لوگ کو اس قدر رش ہے چھٹی والا دین ہے نا سب ہی لوگ آئے ہیں انچوائی کرنے کے لیے اور رید کے بعد تو ویسے بھی سب نکلتے ہیں رش دیکھاتی میں آپ لوگوں کو یہاں سے اور ہم لوگ تو ایک سائٹ پہ بیٹھے ہیں یہاں دیکھیں یہاں اتنا زیادہ رش نہیں ہے اسی لیے ہم لوگ ایسی جگہ دھونکتر یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں دیکھیں یہ رش اتنا زیادہ ہو رہا ہے بہت لوگ آئے ہیں یہ ایک میری ہے یہ ایک میری ہے یہ ایسی نیوزیم چاہے ایریا اتنا بڑا ہے نا کہ اتنا زیادہ پتہ نہیں چلے اور نا خوبصورت محسوم ہو رہا ہے بادل ہو رہا ہے دیکھیں وہ آج سے سیوراج بہت ہی حسین ہی ہوا رہا ہے اس طرف دیکھیں یہ بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کہ محسوم بہت پیارا ہو رہا ہے اچھا بھی لگ رہا ہے اور پارکانے کا پروگرامٹ ہم لوگوں نے اچانک سے بنایا تھا اور یہ کہ کل جو ہے نا لائبہ کی بردے بھی ہے یعنی کہ جیسا آج یہم مئی تو دو مئی کو لائبہ کی بردے تھی تو یہ بلون وغیرہ تو اس نے پہلے سے مغا کے رکھتے تھے اور جیسے یہاں آنے کا پروگرام بنا تو اس نے یہ سارے بلون وغیرہ سارا اپنا سامان جو ہے فٹا فٹ سے اس نے رکھ لیا اور مجھے تو پتہ بھی ہی تھا کہ یہ سارا کچھ لے کر جا رہی ہے اور جب ہم یہاں آکے بٹھے سے کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بلون وغیرہ پھلا کر دے دیں تو پتہ نہیں آج کل بچیوں کو وہ ہے نا کہ وہ کوئی ریل وغیرہ یہ لوگ بناتی ہیں اور پکچرز وغیرہ لیتی ہیں اس کے ساتھ تو بس اسی ہی ہے جو ہے یہ لوگ یہاں ان لوگوں نے اس کے ساتھ ہے نا پکچرز وغیرہ لیتی ہیں اور پکچرز کافی اچھی آئی تھی اور جب یہ لوگ پکچرز بنا رہی تھی وہ بھی اتنے سیل کیا لے رہی ہیں بزر سے سیل کیا لے رہی ہیں اپنی سیشن چل رہا ہے اور وہاں پہ بھی وہ لوگ ساری لڑکیاں کھڑی ہیں شاید کوئی ٹک ٹک بنانے کی تیاری ہو رہی ہیں اور بھئی تھی در سے تو ہم لوگ یہی پہ بیٹھے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں آگے میوزیم کی طرف میں نے سوچا کہ ابھی ہم لوگ آئے نہیں یہاں پی ایف میوزیم تو ایلان ایتنا افرائی آوازی میں آئے گی ہم لوگ آئے پی ایف میوزیم کی طرف کیسا ہے ہمارا کراچی کا پی ایف میوزیم اور وہ سارے لوگ جو کراچی سے باہر رہتے ہیں وہ لوگ دیکھ لیں گے کہ کیسا ہے یہ ہے ہمارے کراچی کا پی ایف میوزیم اور یہاں پہ یہ شہاز وغرا یہاں پہ میزائل ہے میزائل ہے اور بیجلی پی چمک رہی ہے ساسا تو اور یہاں دیکھیں بارش کا محصیم ہوگی ہے مجھے مجھے بارش رکھت combination ہیں گل آرہے ہیں اندر چلو گی یا بیٹھے پہ ہمیں یہاں پہ یہاں پہ یہ میوزیم آج ان لوگوں نے بند کیا ہے یہاں پہ بہت اچھے اچھے فاس مہ رہا ہے یہاں پہ لیکن زیادہ رشکی وجہ سے یہ جگہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے مجھلے پھرک بھی ہمنا آپ کو دکھائیں گے آج 618 نامانہ کہہ رہے ہیں پھر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ ہمارا کوئی ہے ہمارے ائرپورس کے لئے بتانے کے لئے کہ ہمارے ائرپورس مکون کون سے ہمارے پاکستان کے جہاز ہیں تھم نیل پر لگانے کے لئے میں نے بھی اپنی پکچر بنوائی تھی لیکن وہاں تو کچھ لوگ جہاز کے اوپر ہی چڑھ چڑھ کے تصیبریں بنوائی تھے تو خیر لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں اور ابھی جو ہم لوگ آگئے تھے فوڈ کوٹ کی طرف فرائز کی خوشبہ آ رہی ہے اور یہی اللہ کو فرائز لیے تھے تو ابھی میں آگئی تھی ہاں ان لوگوں کے لئے فرائز لینے کے لئے اور یہاں یہ شاور میں بن رہا تھا تو شاورما رول اور فرائز مگرے لیے تھے اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں یہ جو اسٹال ہے یہاں پہ یہ ہینڈ میٹ جو جولری ہوتی وہ ہوتی ہے جو ڈو کی بنی بھی ہوتی ہے اور یہاں سے میں نے دو سال پہلے میں آئی تھی تو یہاں سے میں نے پرچیس کیے تھے اور کافی اچھے یہ جولری ہوتی ہے اور مہنگائی تو ہر جگہ ہے ہر چیز کے ریڈ بڑھ چکے ہیں تو بس انہوں نے بھی جو ہے اپنے ریڈ بڑھا دیئے تھے اور یعنی کہ ڈبل ہو گئی تھی چیزیں اور ابھی میں یہاں جیولری دیکھ رہی تھی کہ یہاں اتنی تیز ہوا چلی اچانک سے اور ان کی ساری جیولری اٹھنے لگ گئی اچانک سے تیز ہوا چل رہی ہے اور اچھا تو لگ رہے لیکن بس اب ہم لوگ نکلیں گے چلیں بھئی ڈیارہ بجنے والے یہیں پہ آدھر باری شروع ہو گئی سارے گیارہ بارہ سب ہی بچ جائیں گے ماشاء اللہ بہت بڑے ایریے میں بنا ہوا ہی ہے ہمارا میوزیم جو ہے بہت بڑے ایریے میں بنا ہوا ہے ابھی پورا تو بھومے بھی نہیں کیونکہ بھئی آپ کیتنا چالا پیرا جاتا نہیں بچے مکرہ کی وجہ سے آجاتے ہیں وہ کشتی والا چل رہے ہیں یہ کشتی والا چل رہے ہیں کشتی والا چل رہے ہیں یہاں کافی سارے جھولے لگے ہیں لیکن بھئی رش بہت ہوگا رش کی وجہ سے جھولوں میں بیٹھنے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا اور اچھے ہوا ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے بلکل صحیح ٹائم پر اور جب ہم لوگ راستے میں تھے تو اسی وقت ہلکی ہلکی سے یہاں پہ بارش شروع ہو گئی جب ہم اپنے گھر کی طرف پہنچے ہیں تو وہاں پہ ٹھیک ٹاک باری شروع ہو کر اور ختم ہو چکتی اور روڈ پر کافی پانی جام ہو گیا تھا اور قرآچی میں تو ایسے بھی کوئی 10-15 منٹ کی بھی آگر باری شروع ہو جائے تو روڈوں پہ جائے ایک سہلاب جیسے آ جاتا ہے اور یہاں جو ہے یہ ہو چکا ہے اب تیسرا دن شروع ہو گیا ہے میرے لوگ کو بنتے ہوئے اور یہاں جو ہے اچانک سے دیکھیں بچے آگئے تھے اور ان لوگوں نے آگرلیب کو سرپرائز دیا تھا اور اسا کہہ رہی تھیں کہ چھلو ان لوگ کو سرپرائز بھی دے دے تہیں اور یہاں توسا دو دن سے باری شروع ہو رہی ہے تو ہم لوگ بھی ذرہ باریش کو انجوائی کر لیں گے اور ان کے علاقے میں ابھی ایک دن بھی بارش نہیں ہوئی لیکن جب یہ لوگو آئے تو آج اس قدر گرمی ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی کہ دیکھ��ęt کہ، اب میں آئےně ہوں تو یہاں بارش نہیں ہو سہلا این то دو دن سے بارش ہو رہی جو آپ کو بھی نینو آلی ہے چھو جاؤ آئیس بند کرو شاہ باش میرا بیٹا میرا کو بھی نینو آلی ہے چھو جاؤ چھو جا آپ جلی سے پیٹ پیو اور چھو جاؤ نینو کر لو تھوڑی شی دیر صحیح اللہ علیکم السلام تمہیں تو سرپرائز ملے اور کو نائے اللہ علیکم السلام کیا لائبہ کی گفت ہے دیکھاؤ اچھا لگ رہا ہے بیٹا اللہ علیکم ہاں گروت تھا ہے اچھا مرید نہیں ایسا میرا بچھا اور سب لوگ آگئے تھے تو لائبہ تو بہت خوش ہو گئی کہ چلو آپ تو اس کی بڑے سیلیبیرٹ ہو جائے گی اور آج تو اس کی پسند کا کھانا بن رہا تھا بریانی تو اس کی فائیوریٹ ہے تو یہاں چکن بریانی بنوا رہی تھی میں آج اور آج کا کھانا جو ہے ارسا نے بنایا تھا ماشاءاللہ سے ارسا نے بریانی بہت زبادست بنائی تھی اور میں آگئی تھی ابھی یہاں پر کےک لینے کے لیے اور ابھی یہ شاپ پر تو جو ہے کہ ختم ہو چکے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نو دس بہے تک کےک آئیں گے اور ہمارے پاس ایتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ ارسا کو جلدی جانا تھا ابھی دیکھوں کون سا لینے چکلیٹ پر آگئی تھی چکلیٹ پینیپل چکلیٹ پینیپل چکلیٹ پینیپل ہمارے پینیپل ہمارے پینیپل پینیپن theatre ایک مکم ہے ہمارے پینیپ سے زیرا نہ بالکل ہمارے پینیپل زیرا ہمارے پینیپ ہی برلی دویو پانکا کولوی موسیقی موسیقی شکریہ 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 یہاں پر ان کے دکھاؤ کیسا لگ رہا ہے یہ بیگر میری روز پین بھی دست ہے مجھے دے دو میرا سیٹ ناکیت ہو جائے روز پین بھی ساتھ سیم ہے سیم ہے پسند آگیا سیم ہے ہڈو 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 سیشہ نے دیا بھائی نے دیا کس نے دیا میں نے دیا آپ نے دیا مما نے دیا یہ موپے کیا لگایا ہے یہ میری آسکریم ہے ہڈو ہڈو آپ آپ اس کے لگ رہی ہے اس کے لگ رہی ہے یہ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ ان کے گفت ہیں باہر ہے بائی کے یہ لڑیوں کے گفت ہیں اب دیکھو اس میں سے کیا رکھالتا ہے یہ کسما کیا ہے یہ اس لگا نہیں ہے انتر ہے اس پر فیوم اچھا دکھاو نکال سے دکھاو نکال سے دکھاو یہ کارو یہ میں کھروں میں والا اس میں کھولے نیدوں کے دیا ہی تو میں نے پی لیا تھا بچپن میں یہ نیدوں کا نبا نکال ہے نیدوں کے جان برا اور کام کارو پرا کپڑے پورتی پورتی اچھے لگ رہی ہے پورتی 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 پورتی